یاد رہا کہ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ جو تھوڑے سے مشکل علاقات ہوتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے جناب جبریل ملنے آئے حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھیں دونوں بازو بھی کوئی نہیں دونوں پیر بھی کوئی نہیں اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا بول کے کہیے یا اللہ تیرا اے اللہ تیرا شکر ہے شکر شکر کر رہا تھا حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا تو حضرت جبریل کہنے لگے یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پر راضی ہے اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے یہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں ظلف سجن دی باوا تے پوش میرے دی جتی بن جا تے میں یار دی قدمی آوا مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لی آوا تے جئے سوڑا ہی میرے دو خوش راضی جئے سوڑا ہی میرے دو خوش راضی جئے سوڑا ہی میرے دو خوش راضی تے میں سکھنوں چل لیٹھا ہوا مانا کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وصل اچھا ہے جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے حضرت لقمان حکیم علی رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے کہاں جلے کہ بیٹا کو مشکل آئے تو گبرانا نہیں کہ مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو سمجھ آ رہی ہے بات کی مشکل آئے تو اور کیا خوبصورت جملہ ہے بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈاب سیکھ جاتا ہے وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے جو قرب کے حالات میں جینے کا سلیکہ سیکھ جاتا ہے اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے حضرت لکمان بیٹے بیٹے مشکل آئے تو گبرانہ نہیں بڑی کو پٹال دیتی ہے وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد کیا لگے آؤ فلان اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے فلان نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے بیٹے کو بات کیا آت تھی گوڑے پہ بیٹھیں امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے گوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں دونوں کے پاس گوڑے تھے اب رستہ بہت زیادہ تھا کھانا ساتھ لے لیا پانی ساتھ لے لیا رستہ لمبا تھا سہرا کا علاقہ تھا جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گوڑے بھی بیوش ہونے لگے اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گوڑے بھی اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے گوڑے سے اتریں اتر کر کے پیدل چلنے لگے اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جنتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو پانی پیتے رہے کھانا کھاتے رہے کھانا پانی بھی ختم ہو گیا تھوڑا آگے چلے نا اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لکمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی پیر خون کے فوارے گرنے لگے بیٹا بے ہوش ہو گیا حضرت لکمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا آنکھوں میں آنسو آگا بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا اببا جی آپ تو صبر کرنے والے آپ رو رہے ہیں فرمایا بیٹے میں کیا کروں میرے سینے میں جو دیل ہے وہ ایک باپ کا دیل ہے تو باپ جی ہوا تیرا تیری دکھ پر رونا ہے بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی ہڈی نکلی تو خون بھی چلا صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور چھوٹی مشکل دے کہ اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے تو ہم تو اچھے کام چلے تھے مشکل پہ مشکل مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے حضرت لکمان کہنے لگے بیٹا نا تور آپ کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دعویٰ اٹھا تو نہ سخت دعویٰ اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیہ وہاں جاتے وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ رکو وہیں رک گئے تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ جب رکے تو ایک بولنے والا بولا کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا چلے جانا لیکن ذرا ٹھہرو حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملاتا آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی گلتی کوئی نہیں میربانی فرما رب نے پہلے آپ کو سہرہ میں الجایا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دعا اٹھا فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا تم سمجھ نہیں رہے تھے حضرت لکمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے اببا جی بات بالکل سچی ہے افضل الزکر لا الہ الا لا الہ الا اور پھر پڑھنے لگے حَسْمُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ یہ ورد ہونے لگے بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے آزمائش آتی ہے تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا اللہ تعالیٰ چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے چھوٹی بیماری دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ میرے میں ایک دفعہ ایک تکلیف میں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آگئے کیا کیا جائے تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو جوانی میں اللہ نے دکھ دے دی ہے بڑاپے میں آئیں تو برداشت نہیں ہوتے یہ تو بڑے وقت پہ آگئے شکر ادا کرنا چاہیے اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے اب آسانی ہے ان کو برداشت کرو احمد کرو میرے بھائی یاد رکھیں آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں دکھ کو برا جانتے ہیں دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ رونے کا سلیکہ سکھاتے ہیں یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ مسجد میں جانے کا وہ جو سکھی بندہ ہے نا سکھی مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینہ سے آتے ہیں مدینہ شریف پوچھتے لگے کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رقصدی کے وقت فرق کیا ہے تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہے ہیں وہ امیر آدمی ہے اسے پتہ ہے کہ میں پھر ٹگر لے لوں گا مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا اور جب مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے یہ کوئی غریب ہے یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کے نہ ملے یہ دکھی ہے یہ آزمائش ہے دکھی سکھی بندہ تو مکہ جا کے نہیں روتا وہاں بھی کھڑا ہے ڈاٹ کے کھڑا دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے روئے کیسے دکھیے دیگل دکھیے جانے دکھیے دیگل کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی اور لفظوں میں حسن دیکھے کہنے لگے دکھیے دیگل دکھیے جانے تو سکھیے نو کی خبرہ تو یار جنان دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک کبرہ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے اور تکلیف والے کوئی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لیں رب آسانی دینا چاہ رہا ہے جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لیں اللہ گرم ہواد گزار کے تھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا پھر فضل بھی اتنا